حسد صاحب یہ اعتماد کا ووٹ کیوں نہیں لیا آپ نے اس میں کاشف دیکھیں گیارہ سے پیسے پہلے تو انہوں نے جو کوٹ کا جو جیجمنٹ تھا اس کے اندر جیجمنٹ میں انہوں نے لگ دیا تھا کہ آپ اعتماد کا ووٹ ہی اگر لے لیں تو آپ تعلیل نہیں کر سکتے تو اس کی کوئی لوجک نہیں بندی تھی اس وقت ووٹ لینے کی تو گیارہ کو دیکھیں ہیرنگ میں کیا ہوتا ہے ادھر فیصلہ کیا ہوتا ہے ہمارے خیال میں تو قانون کے مطابق جو ہے پہلے انہوں نے جو سسپینٹ کا دیا تھا ڈی نوٹفیکیشن اس کو اڑا دینا چاہیے کوئی لیگلی وہ نل ان وائٹ ہے اور اس کے بعد فریوں میں چیز منسٹر اپنے ایکشن لینے کے لیے اگر اڑا دیا گیا تو یا آج میری کافلی کی بڑی سینئر لیڈرشپ سے بات ہو رہی تھی بہت سے لوگوں سے بات ہوئی آپ کی پارٹی کے لوگوں سے بھی بات ہوئی کوئی پنجاب سے خبریں اچھی نہیں آ رہی ہیں کیا آپ کو اچھی آ رہی ہیں خبریں پنجاب سے بہت ٹھیک ہی ہے خبریں آج جو انہوں نے آ دیکھیں نمبر جو ہے جو بڑا رولہ مچاوا تھا اور جو انہوں نے کلیم بھی کیا بھی کہ پتہ نہیں کتنا آئی ایک سو اسی بندہ ادھر آ گیا تھا تو اگر ان کے پاس اتنے بندے تھے تو یہ بتائیں کہ ریکارڈ لیجسلیشن ہو رہی تھی آج دڑا دڑ بلز پاس کر آ رہی تھی حکومت تو کدھر کاؤنٹی چیلنج کر دیتے پتہ چل جاتا کہ کس کے بندے زیادہ ہیں آپ تو کیونکہ جلاس میں بھی موجود تھے آپ لوگوں کے کتنے لوگ تھے آسر صاحب وہاں پہ ہمارے جتنے ہمارے حساب کے مطابق بندے پورے تھے جو نہیں تھے ان کا میں پتا تھا کہ کیوں نہیں ہے وہ آج وہ کتنے ہیں وہ کیا کتنے ہیں جتنے لوگ آپ کو پتا ہے کہ وہ کیوں نہیں ہیں بندے ہیں جو نہیں تھا اس کے اندر تو یار یاسمین راچید نہیں تھی میں ایز این اگزامپل وہ آئی ہیں لیٹ مذہب جیسے ان اگزامپل میہ میں مدرشید لیٹا ہے سو وارڈ وہ تو وہ ہیں جو آپ کے ہیں جو آپ کے نہیں رہے وہ کتنے ہیں وہ سنا ہے کہ نوگ کے قریب ہیں اگر نوگ میں وہی بولو نا یہ تو کہانیاں ہوتی ہیں نا سیاسی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں میں تو آپ کو on the floor of the house کی کہانیاں تنا رہا ہوں گر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میری پلیز تفہی کر دیں کہ کیا دڑا دڑ قانون سادھی حکومت نے حج پاس کرائی یہ نہیں کرائی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کس کے بندے زیادہ تھے وہ تو اسی پتہ چل گیا یہ بتایا ہے حسد صاحب کہ آپ کی پارٹ میں جیسے کہا کہ اس وقت جو حکومتی اتحاد ہے پنجاب کا یعنی آپ کا اتحاد اس کا کہنا ہے کہ اعتماد کا ووٹ شاید ہم نہیں لے پائیں گے یہ کس نے کہہ دیا آپ کو کہ نہیں لے پائیں گے یہ دو رائے ضرور ہے کہ لینے کی ضرورت کیا ہے ججمنٹ سے پہلے جو ہے آپ تحلیل کرنی سکتے کیونکہ انہوں نے کوٹ نے آپ سے انڈر ٹیکنگ لے لی تھی اور گیانہ تاریخ کو اگر انہوں نے نالن ووئیڈ ڈیکلیئر کر دیا سپیکر کا اپنے گورنر کا نوٹفیکیشن جیسا کہ قانون کے مطابق ایکسپیکٹیشن ہے کہ ہوگا تو پھر ضرورت کیا پھر آپ یور فری ٹو ٹیک ایکشن جو آپ ایکشن لینا چاہتے ہیں لیں اس کے بعد لیکن میں ذرا سیاسی ذرا وہ اسے تجزیہ اگر کر لیں یا جو پلٹیکل انفرمیشنز آ رہی ہیں پنجاب سے جو آپ کی پارٹی سے ہی بات ہوئی دوسروں سے ہی بات ہے ان کا کہنا ہے کہ اعتماد کا ووٹ مشکل ہوگا ہمارے لیے کیونکہ بندے ٹوٹ جائیں گے لیکن ہم رن آف الیکشن جیت جائیں گے اور وہاں سے ہم چیف میں سے دوبارہ بنا لیں گے آپ کا اس پر کیا خیال ہے دیکھیں وہ تو صرف عددی بات ہے نا کیونکہ اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے اس میں صرف آپ کو دوسری سائٹ سے زیادہ ووٹ لینے ہیں اس میں کوئی منموم ریکوائرمنٹ نہیں ہے تو اگر آپ صرف پروبیلیٹی کی بات کریں تو ظاہر ہے کہ رن آف الیکشن جیتنا جو ہے وہ نظبت آنا تھا نظبت اس کے ووٹ کے لیکن مجھے اگر کوئی ڈیمنسٹریٹ کر دے جس طریقے سے پشلی طفع ہوا تھا آپ کو اگر یاد ہو سندھ ہاؤس کے اندر میریٹ کے اندر بندے چلے گئے اعلان کر دیئے ویڈیو میسج بن گئے اگر کوئی ایسا ہو رہا ہے تو مجھے بھی بتا دیں ابھی تک مجھے تو نہیں پتا چلا کہ کون بند ہیں جو ٹوٹ کے چلے گئے چلے وہ وقت آنے پر ظاہر ہے وہ تو آپ کو پتا ہی ہے جسا آپ نے کہا نا کہ جو نہیں آئے پہلے جواب میں آپ نے کہا تھا وہ ہمیں پتا ہے کیوں نہیں آئے تو پتا تو آپ کو بھی ہوگا کہ کون ہے اور کون نہیں ہے لیکس بھی ہونس یہ تو ساروں کو پتا ہوگا آپ کو آپ لوگوں نے اپنی کیلکلیزیں کر لی ہوں میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں نا بھائی کہ اگر یہ ایسی صورتحال ہوتی نا اور دا کلیر مجورٹی ہوتی آج سے بہتر ایمبرس کرنے کی موقع کیا مل سکتا تھا اپوزیشن کو تو کوئی تو وجہ ہے نا کہ آج مدر بورٹ نہیں کروایا گیا تو اگر ہمارے بندے نہیں تھے تو کاشف ان کے بھی نہیں تھے نا سو فیس اٹینڈنس دونوں کی نہیں تھی لیکن ہماری اتنی اٹینڈنس تھی کہ اکثریت کی بنیاد پہ ہم نے تاریخی قانون سازی کر دی ایک دن کے اندر سر اگر چیف منسٹر کا ایلیکشن ہوگا یا کانفیڈنس دیکھیں ایک تو آپ نے جو کہا نا کہ وہ آج یہ کر دیتے تو پتا چل جاتا کہ ان کے نمبرز کیا ہیں جو آپ لوگوں نے انانونس کیا ہوا تھا کہ گیارہ تاریخ تک ہم اعتماد کا بوٹ لے لیں گے وہ اس وجہ سے کیونکہ ظاہر ہے الیکشن آپ اسیمبلی تو نہیں توڑ سکتے گے لیکن آپ نے بھی گیارہ تاریخ کا ہی کہا تھا جس دن کوٹ کی ڈیٹ ہے کہ اس دن ہم اعتماد کا بوٹ لے لیں گے اگر آپ کے پاس بندے پورے ہوتے تو آپ اعتماد کا بوٹ لے لیتے جو ہی کوٹ فیصلہ دیتی جو جس دن سر بھی جاتی ظاہر ہے انہوں نے آپ کے خلاف تو فیصلہ نہیں دینا لیکن فیصلہ تو یہ کرنا ہے کہ کیا اجلاس آئینی بلائے گیا غیر آئینی ووٹ آف کانفیڈنس تو آپ کو لینا پڑے گا آپ پہلے سے لے کے رکھتے جو ہی کوٹ آپ کوٹ کی گیارہ کی تاریخ ختم ہوتی آپ اسیمبلی تحلیل کر دیتے ہیں بھائی میں کاشی خبازی میں اپوزیشن کی خواہشات کے اوپر اپنے فیصلے کیوں کروں یہ آپ کی خواہش تھی سر مجھے اگر ووٹ آف کانفیڈنس لینے کی قانونی طور پر پابندی ہے اسیمبلی تحلیل کرنے سے پہلے تو وہ ایک الگ سیناریو ہے اگر وہ مجھے قانونی پابندی نہیں ہے تو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ دورہ موجود ہیں کہ بھائی پھر اس کی کتنے نفلوں کا سواب ہے وہ سیکس آئیس کو کرنے کے آپ جیسی جیجمنٹ آتی ہے اسیمبلی تحلیل کریں راکے چلیں اگر وہ اس اگر اس گورنر کے اس اقدام کو وہ کل ادم قرار دیتے ہیں جی جی اور نوٹیفکیشن کو یہ بتائیں آپ کی پارٹی توڑنے کی کوشش توڑنے کی کوشش اس لحاظ سے تو ہاں اس کو توڑنے ہی کہہ سکتے ہیں کہ کیا لوگوں کے پاس کالیں آ رہی ہیں کیا ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو تحریک انصاف کے ساتھ چلنا جو ہے وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے آپ کے لیے بہتر سیاسی آوکشن دوسرے ہیں تو یا بالکل اس قسم کی کوشش تو ہمارے پنجاب میں بھی خیبر فختونخواب میں بھی ہمارے ممبرز میں بتا رہے ہیں مہنس علی صاحب نے ٹویٹ کیا ان کے اب بندہ بھی اٹھا لیا گیا ساری فیملی کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا گیا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کالیں آ رہی ہیں کہ آپ تحریک انصاف کو چھوڑیں کیا یہ صرف اس طرف اشارہ ہے آپ کا جب آپ کہتے ہیں کہ کالز آ رہی ہیں یا آپ کی اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھی کالز آ رہی ہیں نہیں نہیں ہماری اپنی پارٹی کے لوگ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا مجھے پنجاب میں بھی اور خیبر فختونخواب میں بھی دونوں میں برہائی رات لوگوں سے بات کر چکا ہوں جنہوں نے یہ پیغام رسیز کیا کتنے کتنے لوگ ہوں گے اگر اندازہ نہ بتا سکتا گنتی تو میں پانچ ہوں گے دس ہوں گے بیس ہوں گے نہیں درجن سے تو ڈیفینٹلی زیادہ ہوں گے درجن سے زیادہ لوگوں کو کالز آ رہی ہیں اور یہ مونس علیہ صاحب نے جب آپ کو بتایا کیا بتایا انہوں نے کہ ان کو کیا کہا جا رہا ہے وہ ان کو وہی کہا جا رہا ہے کہ تحریکی انصاف کے ساتھ اس وقت کھڑے رہنا ان کے انٹرس میں نہیں ہے آفرز بھی ہیں کہ شاید ان کو مل جائے جو وہ چاہتے ہیں لیکن پرابلم ہے سارے کھیل کے اندر یہ ہو رہا ہے کاشف کہ اس وقت کی سیاسی ریالیٹی پاکستان کی یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف جانا جو ہے نا وہ سیاستدان کو جس نے حلقے کی سیاست کرنی ہے جس نے الیکشن لڑنا ہے اس کو سیاسی موت نظر آ رہی ہے اپنی تو مسئلہ صرف یہ ہوا بھائی پلان میں ورنہ تو اصولا پاکستان کی تاریخ کے مطابق تو ابھی تک کام ہو جانا چاہیے تک